نیجر کی ہاتھیا کے بعد کنیڈا کی سرکار نے عارف لگائے کہ بھارت کے اوچائیو سنجے ورما انہے راجنائی کو بہات اس ہاتھیا نہیں تھا نیجر کی ہاتھیا نے دونوں دیشوں کے بیشنا کےول پوٹ نیتک بیواد کو جنم دیا بلکہ ایک راجنگ بندو بن گیا بھارت ایٹ نائن دیکھ رہے آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون نرائن 18 جون 2023 کی بات ہے جب کینیڈا کے سرے میں خالستان ٹائگر فورس کے سرگنا ہردیب سنگھ نیجر کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی یہ گھٹنا کیول ایک ہتھیا نہیں تھی بلکہ یہ بھارت اور کینیڈا کے بیش کے رشتوں کی جٹلتا کو اجاگر کرتی ہے نیجر کی ہتھیا نے دونوں دیشوں کے بیشنا کیول پوٹ نیتک بیواد کو جنم دیا بلکہ ایک راجتک بندو بن گیا جس میں چناوی راجنیتی، انتر راستے سرکشا، خالستان سبارتھا گتیویدھیوں کا ایک سمگر پری پیکش شامل ہے اس لیک میں ہم ہردیب سنگھ نیجر کے جیون ان کی گتیویدھیوں ہتھیا کے سندر میں بھارت اور کینڈا کے بیچ ہوئے بیوادوں اور اس مددوں کے راجنیتک اور کوٹنیتک پربھاو کا وستیت وشٹیشن کریں گے ہردیب سنگھ نیجر کا جنم پنجاب کے جالندھر زلے میں ہوا تھا اس نے اپنی پارمبرک سکشا وہیں پرابت کیا اور بعد میں کانیڈا جانے کا نیرنے لیا کانیڈا پہنچ کر اس نے ایک پرمبر کی روپ میں کام کرنا شروع کیا لیکن جلد ہی اس نے خود کوسک سمدائیم ایک نیتا کے روپ میں ستھاپیت کرنا شروع کر دیا نیجر نے خالستان سمرتک گتیویدھیوں میں بھاگ لینا شروع کیا اور خالستان ٹائگر فورس کے ساتھ جڑ گیا یہ سنگٹھا 1980 کے دشک کے دوران ستھاپیت ہوا جب بھارت میں سکھوں کے لیے ایک الگ راجی کی مانگ تیز ہوئی تھی نیجر نے اپنے کارلیوں کے مادھیم سے اس آندولن کو پنہر جیوید کرنے کی کوشش کی جس سے اسے ایک پرمک ویکتت کا درجہ ملا اور دیب سنگھ نیجر کی گتیویدھیاں بھارت سرکار کے لیے ایک چنتہ کا وشے بن گئی تھی اس نے بھارتی اوچائیوگ پر حملہ کرنے ہندو مندروں کو نشانہ بنانے بھارت میں کئی ہنسا گتیویدھیوں کا انجام دینے کی کوشش کی بھارت سرکار نے نیجر پر 10 لاکھ روپے کا انام گروشید کیا تھا اور اسے شرش 40 آتنکیوں کے لسٹ میں شامل کیا تھا ہردیب سنگھ نیجر کی ہتھیا 18 جون 2023 کو کناڈا کے سرے استھیت گرنالا گردوارے کے باہر کی گئی حملہ ورنے اسے گولی ماری اور موقع سے فرار ہو گیا نیجر کی ہتھیا نے ایک حالستانی سمرت کو اور بھارتے سرکش ایجنسیوں کے بیچ ایک نئی بحث کو جنم دیا نیجر کی ہتھیا کے بعد کناڈا کی سرکار نے آروپ لگائے کہ بھارت کے اوچائیوگ تسنجے ورما ان میں راجنائی کو کہا تس ہتھیا میں تھا یہ آروپ دونوں دیشوں کے بیچ ایک نیا ویواد کھڑا کر کے سامنے آیا بھارت نے اس آروپ کو سرے سکاریج کر دیا اور کہا کہ یہ ایک آدھار ہی ناروپ ہے ہردیب سنگ نیجر کی ہتھیا کے بعد بھارت اور کنیڈا کی بیچ سمبندوں میں خٹا آس آ گئی بھارت نے کنیڈا سرکار سے اس ماملی میں ثبوت مانگے لیکن کنیڈا کی سرکار نے کوئی تھوست پرمان پرستوپ نہیں کیا اب اس کے چلتے بھارت نے کڑا قدم اٹھاتے ہوئے کنیڈا کے اچھے راجنائی کو نکال دیا اور اپنے اوچائیوگت راجنائی کو ادھکالیوں کو واپس بلا لیا کینیڈا میں اگلے سال چناب ہونے اور جسٹین چھوڑو کی سرکار پر آروپ ہے کہ وہ خالیستان سمرت کو کا سمرتن پانی کے سمودے کا استعمال کر رہی ہے چھوڑو کے لیے یہ ایک سمویدن چل ویشے بن گیا ہے جس سے کنیڈا کے سکھ سمودائے کا ایک بڑا حصہ پربھاویت ہو رہا ہے نیجر کی ہتھیا نے انتراسٹے ستر پر بھی چرچہ کو جنم دیا بھارت اور کنیڈا کے بیچ بڑھتے تناب نے انے دیشوں کو بھی سترک کر دیا ہے کئی دیشوں نے اس ویواد میں اپنے اپنے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے الگ لگ پر تکریہ دی ہے ہرڈیپ سنگ نیجر کی ہتھیا سی ایسپسٹ کیا کہ خالیستان سمرتک گتیویدھی آپ کیول بھارت تک سیمیت نہیں دے گئی ہیں بلکہ کنیڈا میں بھی اس کا پربھاو ہے یہ گمبیر سرکشا چنتا کا ویشے ہے جس سے ناکیول بھارت کو بلکہ کنیڈا کو بھی نپٹنا ہوگا کنیڈا نے ہرڈیپ سنگ نیجر کی ہتھیا کے سندرم میں بھارت پر کئی آروق لگایا ٹرودو سرکار نے کہا کہ بھارت کے راجنائکوں کا ہاتھ اس حتیہ میں ہے اس پر بھارت نے سخت پرتکریہ دی کنیڈا کے راجنائکوں کو واپس بلا لیا بھارت نے بار بار کنیڈا سے اس ماملے میں تھوز ثبوت مانگے لیکن کنیڈا کی سرکار اب تک کوئی ٹھوز پرمان نہیں دے پائی ہے یہ سیتھی بھارت کے لیے چنوٹی بن گئی ہے کیونکہ وہ اپنی راستی ہیتوں کی رکشا کے لیے اس ماملے کو گمبیرتا سے لے رہا ہے بھارت نے کنیڈا کے ساتھ کوٹنیٹک سمبندوں کو سدھارنے کے لیے کئی پریاس کیے لیکن نیجر کی ہاتھیاں نے ان پریاسوں کو کٹھین منا دیا بھارت اب کنیڈا کے ساتھ اپنی سمبندوں کو پھر سے استھاپیت کرنے کے لیے انترازتی ستر پر سمرتھن جھٹانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت اور کنیڈا کے سمبند کافی گہری اور بہو آیامی ہیں یہ سمبندہ کے ورے اتحاسک اور سانسکرتک پہلوں پر آدھاری تھے بلکہ آرثک راجنیتک اور سامریک جسٹرکون سے بھی مہتپون ہے یہاں بھارت اور کنیڈا کے سمبندوں کے ویبھن پہنوں پر چرچہ کی گئی ہے کئی بھارتی پرواسیوں نے بھارت ستنطرہ سنگرام میں بھی بھاگ لیا کنیڈا میں بھارت ستنطرہ کے پرتی سمرتھن بڑھا جسے دونوں دیشوں کے بیچ ایک اتحاسک سمبند ستھاپٹ ہوا کنیڈا کے کئی وشوی دیالوں میں بڑی سنکیہ میں بھارتی شاتر پڑھائی کر رہے ہیں جسے دونوں دیشوں کے بھی سانسکرتک آدان پردان کو بڑھاوا دیتے ہیں کنیڈا میں کھالیستان سمرتھن کتیویدیاں بھارت کے لیے چنتہ کا وشے بن گئی بھارت نے کنیڈا سے اس مددے پر سپشتہ کی مانگ کی ہے ہردیب سنگھ نیجر کی حق پیانے بھارت کنیڈا کے رشتوں کو ایک نئی رشاہ دی یہ گھٹنا نہ کہ ایوال خالیستان سمرتھن کتیویدیوں کے پرتی بھارت کی سرکشہ چنتاؤں کو جاگر کرتی ہے بلکہ ایک راجنیتک مددہ بھی بن گیا ہے آنے والے سمیں میں دیکھنا مہتوپون ہوگا کہ بھارت اور کینڈا اس ویواد کو کیسے سلچاتے ہیں کیا کینڈا اپنی سرکشہ نیٹیوں کو بدلتا ہے کیا بھارت اس مددوں کو انترازتے ستر پر اٹھا پاتا ہے یہ سبھی سوال ہیں جو آنے والے سمیں میں مہتوپون بنیں گے اس ماملے نے اس پشٹ کر دیا ہے خالیستان سمرتھن کتیویدیوں کے پرتی بھارت کی سماؤں میں نہیں رکی ان کا پرباب اور انترازتے ستر پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے اس سے دونوں دیشوں کے بیش کی کوپنی تک میں ایک نئی چناؤتی کھڑی ہو گئی ہے یہ گھٹنا ایک چیتاونی کے روپ میں بھی کاررے کرتی ہے بلکہ انہیں دیشوں کے لیے بھی ایک گمبی خطرہ ہے ایسے میں سبھی دیشوں کو مل کر سمسیہ کا سمادھان کھوجنی کیا بشکتا ہے تاکہ بھوشے میں ایسی گھٹناوں کو روکا جا سکے انترازتے شانتے اور سرکشا کو سنشد کیا جا سکے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آخر بھارت کو اس پر کیا فیصلہ لینا چاہیے اس ویڈیو میں آج کلی اتنا ہی کلپیڑ لوٹنگے کسی اور مدی پر بات کریں گے دھنیواد